دوستو سواگت ایک بار آپ سبھی کفیر سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹوپ اندی ٹیپس یوٹیپ چینل پہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کمپیوٹر کے کورس کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا کورس بھی کرایا جا رہا ہے اگر آپ نہیں آئے ہیں تو تو دوستو فول کمپیوٹر کا کورس کرایا جا رہا ہے اور یہ ایکسل کی کلاس ہے ایکسل میں دوستو ہم مارک سیٹ آج بنانے والے ہیں تو باقی ہم نے بنا چکے ہیں آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں لنک مل جائے گی تو دوستو یہ بیگینرز کے لیے ایکسل تاکہ آپ اسٹارٹنگ میں سیکھ سکیں اس کے بعد آپ سیکھ سکتے ہیں تو دوستو لائک سیئر جرور کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو فول کمپیوٹر کا کورس ہے اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں پورا کمپیوٹر کا کورس کرانے والے ہیں ہم اس میں دوستو بیسک ڈی ٹی پی ویپ ڈیزائننگ اور ٹیلی یہ سے بھی کورس ہم آپ کو اس میں کرانے والے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں بیسک کی بیسک میں دوستو آپ کو چھے ساکٹر مل جاتے ہیں تو یہ کچھ آفیس سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں اور یہ دوستو سیکھنے بہت ہی جروری ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک کمپیوٹر نہیں سیکھا ہے تو ان چیزوں سے آپ ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور ان کو سیکھ کے ہی آپ آگے تک سیکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اس میں کافی چیزیں کمپیوٹر ہو چکی ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی کلاسیں میس کر دیا تو آپ کو ڈسکمسن بوکس ملنے کی مل جائے گی تو اب ایکسل چل لائے دوستو یہ چار چیزیں کمپیوٹر ہو چکی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ونڈو پلیس آر رن میں ڈالنا ہے ایکسل ایکسل ایسے اوپن ہو جائے گا تو میں نے کچھ فائل بنا کر رکھ رکھ کی ہے دوستو مارک سیٹ کی تو اب دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بنانی ہے اس کو ہائنڈ بھی کر سکتے ہیں رو کہتے ہیں دوستو اسے یہ ہائنڈ ہو جاتی ہے تو کلین کر کے دوستو میر جی انڈ سینٹر اس پر کلک کر لیجئے کلین ہو جائیے اس کے اندر آپ مارک سیٹ لکھ سکتے ہیں تو ورڈ آئیٹ میں جا کے آپ کوئی بھی ڈیزائن لے لیجئے جیسے اس میں ہم لکھ دیتے ہیں مارک سیٹ تو مارک سیٹ لکھ دیا ہے دوستو ہم نے اس کے بعد اسے اوکے کر کے ہم اسے رکھ لیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ اپنے انسار جیسٹ بغیرہ کر لیجئے جیسے بھی آپ کو اچھا لگے اور اس کے بعد کر لیجئے کلر وغیرہ کر لیجئے دوستو جو بھی اگر آپ کو تھوڑا ایڈیٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں جس سے تھوڑا اچھی لگتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کلر وغیرہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو براؤن کلر کر دیا ہے تو اس کے اندرہ دوستو آپ اپنے نام لکھ لیجئے نیم آف اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم نیم آف اسٹوڈنٹ لکھ دیں گے یہاں سے آپ ارجیسٹ کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا رو آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ لکھ دیجئے جو جو بھی رہتے ہیں جیسے رو لنبر کلیس وغیرہ آپ یہ سب بھی لکھ لیں گے تو میں تین سبجیکٹ یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہندی انگلیس میت تو میں نے یہاں پر تین سبجیکٹ لکھ دیا ہے تو یہی طریقے سے آپ لکھ لیں گے بس اس میں کچھ نہیں کرنا اور دوستو سلیٹ کر کے اگر آپ خالی فونٹ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے وائٹ کر سکتے ہیں یعنی جو آپ نے ٹائپ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر ہو چکا ہے تو دوستو کچھ ہیں میں نام لکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ایکزامپل میں چار نام میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چار نام لکھ دیا ہے اس کے بعد کلاس بھر دیجئے ایک کلاس میں تو تو کوئی بات نہیں اور دوستو کلاس میں تو آپ بھر سکتے ہیں اسی طریقے سے نمبر اپنے انسار دے دیجئے ایکزامپلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو فورمولی آپ کو میں نے دیکھنا ہے سب سے پہلے منیمم کا لکھا لیں کہ ایکوال میں من لکھنا ہے اس کے بعد بریکٹ اور دوستو آپ کو کولم دیکھنا ہے یعنی کہ آپ ہندی سے لکھا لیں ہندی کے اوپر کولم دیکھیں دی ہے اور انیس رو میں اور دوستو میں سکتے لکھا لیں تو ایف دیکھئے اور انیس رو میں اور بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیجئے تو اوٹومیٹک آ جائے گا اور دوستو آپ کو یہاں سے بڑا کر دینا ہے اور اوٹومیٹک سم میں سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے دوستو میکسیمم کا بھی ایکوال برابر میکس لکھ دیجئے ایکوال برابر میکس لکھنے بعد بریکٹ کلوز کیجئے اور دوستو جس طریقے سے رو اور کولم دیکھ کے لگا دیجئے جیسے ہم نے مینیمم کا لگایا تھا اب دوستو ٹوٹل کا لگانے کے لئے ایکوال سم آپ کو لکھ دینا ہے بریکٹ کلوز کر دیجئے اب ہندی کے اوپر دوستو ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کولم ہے اور راو کونسی ہے دوستو انیس اور سیمی کولم لگا دیں گے اس کے بعد اور میس تک کلے کالنا ہے تو دوستو ایف میس کے اوپر دیکھنا ہے کولم ایف کولم میں اور اس کے بعد دوستو انیس رو میں تو اسی طریقے سے لکھل جائے گا اور آپ اسے اب بڑھا کر دیں گے تو اٹومیٹک سبھی میں سیلیکٹ ہو جائے گا تو دوستو ریجلٹ تھوڑا ہارڈ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ برابر ایف کر دیجئے ایف کرنے کے بعد بریکٹ کلوز کیجئے اس کے بعد آپ کو ٹوٹل میں سے لکھالنا ہے تو ٹوٹل لو آئی ہے اور انیس اور دوستو یہ لگا کہ آپ ڈیرھ سو لکھ سکتے ہیں جس سے بھی آپ کو بتانا ہے کہ ہاں ڈیرھ سو سے کم بالے فیل ہیں تو فیل پاس آپ لکھ دیں گے ایک بھی کومک آپ کو مسٹیک نہیں کرنی انٹر کر دیں گے تو بس یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو ٹوٹل میں سے لکھالنا ہے تو آپ کو آئی لگانا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرھ سو سے جس کے نمبر کم ہے وہ فیل دکھانے لگ گیا ہے کیونکہ ہم نے ڈیرھ سو لکھا تھا تو ایوریج کو ہم دوستو ہائنٹ کر دیتے ہیں تو کیونکہ اس کی اتنی جو جورت پڑتی نہیں ہے تو اس کولم کو ہم نے ہائنٹ کر دیا ہے تو اب دوستو ہم لکھا لیں گے گریڈ گریڈ لکھالنے کے لئے بھی آپ برابر اف کر دیں گے اور دوستو بریکٹ میں آپ لکھ دیں گے آئی کیونکہ ٹوٹل میں سے لکھالا جائے گا یہ آئی کولم میں ہے اور دوستو انیس رو میں ہے اس کے بعد آپ دوستو ایرو لگا کے ڈیرھ سو لکھ دیں گے اور پوائنٹس جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے لگا لیں گے تو اگر آپ کو کسی کچھ بھی لگانے میں دکھتے تھے تو آپ ڈیسکرپسن بوکس میں لنک آپ دوستو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ڈیویزن لکھالنے کے لئے بھی آپ آئی میں سے لکھالیں گے ٹوٹل میں سے لکھالیں جائے گی انیس رو میں ڈیرھ سو میں سے ہم لکھال لیتے ہیں یعنی جیسے دوستو ڈیرھ سو میں سے جس کے کم ہوں گے اس کو یہ اپنے انصار دکھا دے گا تو جیسے کہ میں آپ دو ہی لکھ دیتا ہوں فرسٹ اور سیکنڈ ایگزامپل کے لئے تو اسی طریقے ساتھ لکھ سکتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ اور بس دوستو بریکٹ کلوز انٹر اب دیکھیں جس کے ویڈیو اٹسوں سے کم ہوں گے وہ آ جائیں گے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اور دوستو کچھ بھی اگر دکھت آتی ہے آپ کو تو آپ ڈسکرپسن بوکس میں وہ کمینٹس بوکس میں دوستو آپ کو سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں